اسپیس جو دکھنے میں بلکل پلیک اور خاموش نظر آتی ہے اصل میں یہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے جو نہ ہی ہم سن سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں ناسا کے پروبز نے اسپیس میں کچھ ایسی عجیب آوازیں ریکارڈ کی ہیں جن کو سننے کے بعد ہر انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے زنڈی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آج سے قریب چوالیس سال پہلے 5 سپٹیمبر 1977 کو ناسا نے ایک اسپیس پروب انٹرسٹیلر اسپیس کے لیے روانہ کیا تھا یہ اسپیس پروب وائجر ون کے نام سے جانا جاتا ہے جو پچھلے چوالیس سالوں سے لگاتار ناسا کے بیس اسٹیشن سے کانٹیکٹ میں ہے وائجر ون کو ایک ایسے مشن پر روانہ کیا گیا تھا جہاں سے اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے یہ اسپیس پروب ڈیپ اسپیس میں 61,500 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے اور اس وقت یہ ہم سے بہت دور خلا کے اندھیروں میں تہرتا ہوا ہمیں ہمارے سولر سسٹم اور اس یونیورس کے بارے میں معلومات بھیج رہا ہے اور اسپیس کے اس حصے کو ہم انٹرسٹیلر اسپیس بھی کہتے ہیں 2012 میں انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوتے ہی ایک دن ناسا کے سائنٹسٹ کو وائجر ون کی طرف سے ایک ایسا سگنل ریسیب ہوا جو سب کے رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا جب اس سگنل کو ڈیکوڈ کیا گیا تو اس میں ایک ایسی عجیب و غریب آواز تھی جو وائجر ون نے ریکارڈ کی تھی ہماری دنیا سے کروڑوں کلومیٹر دور اسپیس کی گہرائیوں میں وہ کیا چیز تھی جس کی آواز نے سائنس دانوں کے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے یہ آواز ارد سے قریب چودہ سو کروڑ کلومیٹر دور ریکارڈ کی گئی تھی اور یہ ایک ایسی آواز تھی جو ختم یا کم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی سائنس دانوں نے کئی دنوں تک انتظار کیا لیکن یہ آواز ختم تو دور کی بات پر یہ کم بھی نہیں ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال گزرا پھر دوسرا سال اور پھر پورے تین سالوں کے بعد اس عجیب و غریب آواز کی انٹینسٹی میں کچھ کمی دیکھی گئی یہ آواز وائجر ون کی چوالی سالوں کی ہسٹری میں ریکارڈ ہونے والی سب سے لمبی آواز تھی جس نے سائنس دانوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی لیکن اس آواز کے علاوہ سائنس دانوں کو ایک اور چیز بھی لگاتار پریشان کر رہی تھی جی ہاں جس پوائنٹ پہ وائجر ون نے پہلی بار اس آواز کو ریکارڈ کیا تھا پورے تین سالوں کے بعد وہ اس پوائنٹ سے ایک سو ساٹھ کروڑ کلومیٹر دور جا چکا تھا لیکن پھر بھی یہ آواز ویسی کی ویسی ہی تھی ایک سو ساٹھ کروڑ کلومیٹر مطلب یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہوا جتنا زمین سے چاند تک کے پورے چار ہزار چکر لگائے جائیں خلا میں اتنے زیادہ ڈسٹنس تک پھیلنے والی آواز آخر آ کہاں سے رہی تھی اسی بات نے بڑے بڑے ریسرچرز اور سائنٹسٹ کو چکرا کر رکھ دیا تھا ایک بات تو کنفرم تھی کہ ہمارے سولر سسٹم کے باہر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور چھپی ہے جو اس آواز کی وجہ بن رہی ہے لیکن اسپیس میں تو کوئی آواز ہی نہیں ہوتی تو آخر اس کو ریکارڈ کیسے کیا گیا یہ بات حقیقت ہے کہ اسپیس میں جاتے ساتھ ہی کانوں پر کسی قسم کی بھی کوئی آواز نہیں پڑتی حتیٰ کہ اگر اسپیس واک کے دوران ایسٹرونوٹس کے بلکل برابر میں کوئی دھماکہ ہی کیوں نہ ہو جائے وہ دھماکہ دکھے گا تو سہی لیکن اس کی آواز کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی آواز جس کو ہمارے کانوں تک پہنچنے کے لیے ہوا اور ایٹموسفیر کی ضرورت ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں ہی اسپیس میں موجود نہیں ہے اسی وجہ سے اسپیس میں کسی قسم کی بھی آواز ٹریول نہیں کر سکتی اسپیس میں ساؤنڈ ویو تو ٹریول نہیں کر سکتی لیکن الیکٹرو مگنٹک ویوز اسپیس میں بہ آسانی ٹریول کر سکتی ہیں بے شک ہمارے کان ان ویوز کو نہیں سن سکتے لیکن وائجر ون نے ان ویوز کو ریکارڈ کر کے ہمیں ارث تک بیجا تاکہ ہم ان کو ڈیکوڈ کر کے سن سکیں یہی وہ انوکھی آواز تھی جو وائجر ون نے انٹرسٹیلر اسپیس سے بھیجی تھی کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز اسپیس میں موجود پلازما ویوز کے ٹریول کرنے سے آئی ہوگی جبکہ کچھ بسرچرز کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسپیس میں ضرور کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کی انرجی کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے وہ کونسی طاقتیں ہیں ان کی انرجی آواز کیوں ریلیز کرتی ہیں یہ سوچنے سمجھنے اور جاننے کی قابلیت ہم انسانوں کے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے وائجر ون اپنے انٹیناس سے یہ ویوز کیپچر کر کے ان کو ریڈیو سگنل میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر ارث کی طرف ٹرانسمنٹ کر دیتا ہے بے شک یہ میسیج لائٹ کی سپیڈ سے ٹرائول کرتا ہے پھر بھی اس کو ارث پر موجود ناسا کے انٹیناس تک پہنچنے میں پورے 21 گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ پہلی بار نہیں تھا جب وائجر ون نے ہمیں کوئی انوکھی آواز بھیجی تھی اس سے پہلے بھی ناسا اسپیس سے کئی انوکھی آوازیں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے دو ہزار ساتھ میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے سائنس دانوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا ریسرچرز کو اسپیس میں کچھ ایسے سگنل ملے جو کسی بھی طرح سے نورمل نہیں تھے خاموشی کے عالم میں کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جو آدھے سیکنڈ میں ہی غائب ہو جاتی تھی یہ آوازیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایلین وارشپ لیزر بیم سے وائجر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ریکارڈ ہونے والی یہ آوازیں جن کو فاسٹ ریڈیو برسٹ کہا جاتا ہے کچھ ایسی تھی یہ آوازیں سن کر سائنس دانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ ہم جتنا زیادہ ڈیپ اسپیس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ہم اتنا زیادہ ہی سوالوں میں الچتے جائیں گے ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ ریڈیو برسٹ بلیک ہول میں یا پھر گروڑو لائٹ ایرز دور کسی سوپر نووہ ایکسپلوجن کا نتیجہ ہو سکتی ہیں کئی ریسرچرز کا تو یہ بھی خیال ہے کہ دوسرے پلینٹس میں ایلینز ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسٹ ہیں اور وہ اپنی سپیس شپس کو ان ریڈیو برسٹ کے ذریعے چارج کرتے ہیں شاید ان میں سے چند ریڈیو برسٹ ہمارے سپیس پروب سے ٹکرا گئے ہوں یا صرف اس کے برابر سے گزرے ہوں لیکن اس عجیب آواز کی اصل حقیقت ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے یہ تو رہی وہ آوازیں جو ناسا نے انٹرسٹیلر سپیس سے ریکارڈ کی لیکن ایسی عجیب و غریب آوازیں ریکارڈ کرنے کے لیے اتنا دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے سولر سسٹم سے بھی ناسا کئی انوکی اور خوفناک آوازیں ریکارڈ کر چکا ہے وائجر ٹو جو ناسا نے ہمارے سولر سسٹم کے پلینٹس کی ریسرچ کے لیے لانچ کیا تھا اس نے بھی کئی ایسی آوازیں ریکارڈ کی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے یہ ہے جوپیٹر کا چاند جو گینی میٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہے اس کی آواز جو واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ آواز ایسی الیکٹرو میگنٹک ویوز کی ہیں جن سے پولر لائٹس بنتی ہیں جس طرح ارد کے کئی حصوں میں آسمان پر پولر لائٹس نظر آتی ہیں اسی طرح سیچرن جوپیٹر اور گینی میڈ میں بھی پولر لائٹس بنتی ہیں اور یہ پوسیبل ہے کہ جو آواز ابھی آپ نے سنی وہ جوپیٹر کے مون گینی میڈ میں پیدا ہونے والی پولر لائٹس کی کنورٹڈ آواز ہو ابھی تک جو بھی عجیب آوازیں آپ سن چکے ہیں وہ کسی اور نے نہیں بلکہ ناسا نے آفیشلی پبلش کی ہیں اور ان میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی گئی سیٹرن جو ہمارے سولر سسٹم کا ہی ایک پلینٹ ہے ناسا نے یہاں سے بھی کچھ عجیب آوازیں ریکارڈ کی ہیں ناسا کا ماننا ہے کہ یہ آواز کیسینی سپیس کرافٹ نے سیٹرن سے نکلنے والی ریڈیو ویوز کو کنورٹ کر کے بھیجی ہے اور یہ بھی شاید سیٹرن میں موجود پولر لائٹس کا ہی نتیجہ ہے وائجر ون جو پچھلے چوالی سالوں سے لگاتار ہمیں آوٹر سپیس کی فوٹوز اور انفورمیشن فرام کر رہا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ انقریب ہم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھونے والے ہیں ناسا کا کہنا ہے کہ وائجر ون کے پاس صرف اتنی پاور موجود ہے کہ وہ اگلے ایک یا دو سالوں تک ہم سے کانٹیکٹ میں رہ سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس صرف اس کی یہ فوٹوز ہی باقی رہ جائیں گے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں